ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اشارت فرمایا من لم يسأل اللہ يغضب علی من لم يسأل اللہ يغضب علی جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے جانتے ہیں کیوں اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہو جاتا کیوں کیوں ناراض ہوتا نہ مانگنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یا تو یہ کہ ہم غنی ہیں ہمیں کوئی حاجت نہیں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے اور یا کبر ہوگی ہمارے اندر میں کیوں مانگوں ہم کیوں ان کے سامنے جھگوں اس کی وجہ سے اپنے اندر بڑا پن انسانوں سے تو انسان انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ دو صفت اگر اپنے اندر اپنائے بہتر ہے کون سے دو صفت نہ مانگنے کی جو دو وجوہات ابھی میں نے ذکر کی ایک غنائیت انسان کے اندر غنائیت پائی جائے نہ ہو کر کے بھی غنائیت ہو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا خیر الغنہ غن النفس خیر الغنہ غن النفس کہ انسان کے دل کے اندر مالداری ہے غنائیت یعنی بہنیازی ہے اپنے دل کو اب دیکھیں کتنا عظیم اور مشہور واقعہ ہے ان المحمدین تووکشہہہم جیعان ان المحمدین تووکشہہہم جیعان کہ محمد نامی یہ جو چار حضرات ہیں اور طلب علم کی خاطر نکلے ہوئے ہیں کئی دنوں سے ان کے سامنے زیادہ راہ نہ ہونے کی وجہ سے بھوکھے پڑے ہوئے ہیں تووکشہہہم جیعان بھوکھے پڑے ہوئے ہیں یہ خواب میں کوئی شخص دیکھتا ہے بلکہ وقت کا گورنر دیکھتا ہے خواب میں ایسا ایسا معاملہ ہے اور وہ اپنے ایلچی کو ڈھونڈنے کے لئے بھیجتا ہے اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں یہ لوگ اقامت وزیر تھے تو اس وقت ان کے ہاں کیا ہو رہا تھا جب صورتحال برداشت کے باہر ہوئی آدمی ایک دن برداشت کرے گا دو دن برداشت کرے گا تین دن برداشت کرے گا ابھی جیسے لکڈاؤن ہے اس کے بعد یا تو مر جائے اسی کے اندر بند اور یا باہر نکلے اسباب تلاش کریں ظاہری اسباب ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا کہا ہمارے اوپر کہ جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھی رہے ہو اب ہم میں سے کسی ایک ہو باہر نکلنا چاہیے لیکن کوئی نکلنے کے لئے تیار نہیں چاروں میں سے کوئی نکلنے کے لئے تیار نہیں صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے پھر بھی کوئی نکلنے کے لئے تیار نہیں اس لئے قرآن اندازی کی گئی اور قرآن اندازی میں جن کا نام آیا جانتے ہوں کون تھے محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ ان کا نام سنیں سنیں انہوں نے ایک عظیم کتاب حدیث کے لکھی ہے صحیح ابن خزیمہ کے نام سے صحیح ابن خزیمہ چپی بھی ہے کچھ حصہ اس کا ملا ہوا ہے اور وہ چھاپ دی گئی ہے صحیح ابن خزیمہ ان کا نام نکل گیا یہ ہوا کہ انہیں اب جانا ہوگا تاکہ باقی جو تین لوگ ہیں ان کے تعلق سے کچھ انتظام ہو جائے کچھ بندوبست ہو جائے انہوں نے کہا ہاں میں تھوڑا سا وقت چاہیے تھوڑی سا محلت چاہیے عضو بنائے اور اپنے مسلح پر کھڑے ہوئے دو رکعات نماز پڑھنے کیلئے وہ نماز ابھی جاری ہی رکھے ہوئے تھے کی دروازے پر دستک ہوئی اور دستک دینے والے نے وہ واقعہ سنایا جو شروع میں میں نے آپ کو سنایا اور اللہ رب العالمین نے ابن خزیمہ کے اس جذبے کی قدر فرمائی وہ نکلنا نہیں چاہے رہے تھے لوگوں کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا نہیں چاہے رہے تھے لیکن ان کا نام نکل چکا تھا اس لئے مجبور تھے اب ان کو نکلنا ہی تھا لیکن اس سے پہلے انہوں نے دو رکعات نماز پڑھنے کے خواہد آئے گئے تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی حاجت رکھتا ہے پر کس کے سامنے رکھتا رب کریم کے سامنے رکھتا ہے اولاً و آخراً اور مجبور ہوتا ہے تو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے اس حالت میں رکھتا ہے لیکن عمومیت کے ساتھ اگر ایمان والا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہی اپنی ساری چیز رکھتا ہے جوہے دنیا کی حاجت ہو یہ آخرت کی حاجت ہو تو یہ صفت بندے کے اندر پائی جاتی ہے باقی تین لوگوں کا کیا نام تھا مشہور واقعہ ہے ایک بہت مشہور تفسیر ہے اور اس کے معلف ہے نہیں محمد ابن جریر اتباری محمد ابن جریر اتباری دو ہو گئے تیسرے کون تھے تیسرے تھے محمد ابن نصر المروزی محمد ابن نصر المروزی چوتھے کا کیا نام ہے چوتھے کا نام یہاں پر مقصود یہ تھا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ کیوں ناراض ہوگا اس لئے نہیں کہ آپ نے سوال نہیں کیا اس لئے کہ سوال کیوں نہیں کیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے ناراض ہوگا یا تو انسان غنائیت کی وجہ سے رف کے سامنے ہم غنی یا ہم محتاج انسان سے تو بینیازی کر سکتے ہیں بینیازی کا معاملہ گرچے ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ ذلت یہ رسوائی ہے چہرے کا پانی بیچنا ہے ایک طرح سے لیکن رب کریم کے سامنے تو عبادت تو یہ عبادت بندے کے اندر کیوں نہیں آتی کہ اس کے سامنے اپنی حاجت کو رکھے گا غنائیت کے بجائے اصل ہمارے اندر فقر ہے حاجت رب کے سامنے تو یہ صفت آنی چاہیے یہ صفت اس کے اندر نہیں تھی اسی لئے اس نے سوال نہیں کیا دوسری صفت قبر کی طرف اپنے آپ کو جو کوئی بڑا سمجھتا ہے تو اپنے چھوٹے کے سامنے نہیں جھکتا دعا مانگنے کمان آئی ہے کہ اپنے سے بڑے کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور اگر قبر کسی کی زندگی میں آ جائے تو رب کریم کی قبری آئی اور اس کے اندر کئے قبر دونوں میں ٹکراؤ کی شکل ہے ہمیں توازع رکھنا ہے رب کے سامنے نہ کی تکبر اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے اور بڑے کے سامنے جھکنے کی صفت اچھی ہے نہ کی نہ جھگنے کی اسی لئے اگر کسی کے اندر قبر ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا تو اسی لئے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے وہ شخص سے جو سوال نہیں کرتا ہے کیونکہ سوال نہ کرنے کی جو دو وجوہات ہیں دونوں خطرنات ہیں دونوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی نہ حاصل ہو لیکن اس کے بجائے اگر ہمارے دلوں کے اندر حاجت ہے ضرورت ہے اللہ رب العالمین سے محبت ہے اور اسی کا ہو کرد کے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو جیسا کی کسی نے کہا ہے من کانا للہ کما یورید من کانا للہ یہ مقولہ ہے ترکہ من کانا للہ کما یورید من کانا للہ کما یورید جو شخص اللہ رب العالمین کیلئے ویسا بنتا ہے جیسا کی رب چاہتا ہے کما یورید یعنی کما یورید ربنا جو بندہ اللہ رب العالمین کیلئے ویسا بنتا ہے جیسا کی ہمارا رب چاہتا ہے کان اللہ لہو فوق ماں یوریت کان اللہ لہو فوق ماں یوریت تو اللہ اس کے لئے اس کی تصور سے کہیں اوپر اس کے لئے بن جاتا ہے ہوتا ہے کی نہیں کوئی دلیل مشہور حدیث ہے کہ بندہ جب ایک بالشت اللہ رب العالمین کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَان حدیث قدسی ہے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَان تو اسی لئے کسی نے مقولے کے طور پر بات کہی کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا ہو جاتا ہے اس کی چاہتوں کے اعتبار سے رب کریم کے ارادے کے اعتبار سے تو اللہ رب العالمین بندے کے چاہت اور اس کے ارادے سے بڑھ کر کے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے لوگ ما یوریت